سلام علیکم سما کے ساتھ میں ہوں سباشی اور میں ہوں کھران آفتہ پولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے وزیر آزم کی عالمی اسکولرز سے آن لائن نشست کی عمران خان نے کرپشن کو مسلم دنیا کا بڑا مسئلہ قرار دے دیا کہا جب سیاسی قیادت کرپشن کرتی ہے تو یہ پورے معاشرے کے لیے قابل قبول بن جاتی ہے وزیر آزم نے بڑھتے ہوئے جنسی جرائم پر بھی تشویش کا اظہار کیا بولے موبائل فونس پر میسر مواد اس کی بڑی بچہ ہے وزیر آزم عمران خان کا انٹرنیچل سکولرز سے مقالمے کا دوسرا روز ویڈیو کانفرنس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا جنسی جرائم ہو یا کرپشن اسے روکنے کے لیے بطور معاشرہ جدو جہد کرنا ہوگی امران خان نے ان مسائل پر پینل میں موجود شرکہ سے بھی رائے لی عمران خان کا کہنا تھا جنسی جرائم پردے کی بڑی وجہ موبائل فونس پر میسر فہش مواد ہے اور اب جتن نواز شریف کو واپس لانے کے نواز شریف کو واپس لے کر آئیں یا پھر قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں شہباز شریف کے خلاف حکومت نے عدالتی جنگ لڑنے کی ٹھان لی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں شہباز شریف بھائی کی واپسی کے زامن بنے تھے اب ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ افیڈیوٹ دے کے تو کبھی ہمیں ایک چیز کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں کبھی دوسرے پہ بھاشن دے رہے ہیں اصولی طور کی اوپر تو ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لے کے شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے یہ خلف نامہ دیا تھا آپ کے بھائی صاحب واپس نہیں آرہے تو کیا ہم آپ کو جائلی افیڈیوٹ میں جیل میں بھیج دیں اگر ہائی کورٹ یہ نہیں چکے کر رہی تو مجبوری میں اب ہمیں اس میں پارٹی بننا پڑے اٹرانی جنرل صاحب کو کہا ہے کہ وہ اس میں اس مقدمے کو اس مدر کو اٹھائیں اور ہائی کورٹ سے درخواست کریں یہ شہباز شریف صاحب یاد تو نواز شریف کو واپس لے کے آئیں اور اگر نہیں لے کے آتے تو جالی خلف نامہ دینے کے اوپر شہباز شریف صاحب کے خلاف کاروئی کی نواز شریف کو کوئی واپس نہیں لاسکتا وہ حکومت کا دھرن تختہ کرنے خود آئیں گے لیگی رہنما ایسن اقبال کا فواد چودری کو ترکی با ترکی جواب بڑا دعویٰ کر گئے بولے دوہزار بائیس الیکشن کے سال ہوگا اب کی بار نون لیگ کی حکومت بنے گی لیگی ترجمان مریم اورنزے بولی عمران صاحب جو چاہے کر لیں نواز شریف علاج مکمل ہونے پر ہی واپس آئیں گے دو ہزار بائیس الیکشن کا سال ہوگا اب کی بار نون لیگ کی حکومت بنے گی لیگی رہنما ایسن اقبال کا بڑا دعویٰ کہا عمران خان کی ریٹائرمنٹ کا وقت ہو گیا نواز شریف بھی اب آئے گا مسلم لیگ نون بھی واپس آئے گی اور پاکستان کی ترکی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا اور بیس سو بائیس انشاءاللہ ملک میں نئے انتخابات کا حصال ہوگا اور وہ جالی حکومت جو دھاندلی کا منڈیٹ لے کر آئی تھی اب اس کے واپس پیولین میں جانے کا وقت ہو گیا ہے جو کرنا ہے کر لیں نواز شریف علاج مکمل ہونے پر ہی واپس آئیں گے لیگی ترجمان مریہ مورنگزیب نے کہا شہباز شریف کے خلاف عمران خان کا لگایا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف بیان حکمرانوں کے خوفزدہ ہونے کا ثبوت ہے اب ذکر کرتے ہیں سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا انہوں نے مارچ میں مارچ کا اعلان کر دیا کہا تیس مارچ کو مہنگائی کے خلاف اسلام آباد آئیں گے حکومت نے معیشت تباہ کر دی غریب کا جینا مشکل بنا دیا اس صورتحال سے ملک کو نکالنا قومی فریضہ ہے خیور پختون خواہ بلدیاتی انتخابات میں جے یو آئی کو زیادہ ووٹ ملنا آپوزیشن کی فتح قرار دیا چیس مارچ کو پوری قوم مارچ کرے گی آج تمام جماعتوں نے چیس مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت اور اس حوالے سے اپنے عظم اپنے ارادے اور اپنے جذبے کا اظہار کی ہم پوری قوت کے ساتھ اس میں شدیف ہوں گے عام آدمی اس وقت مہنگائی کے پہاڑ تلے کراہ رہا ہے زندگی اجیرن ہو گئی ہے ایسی تلتحار سے ملک کو نکالنا یہ اب ایک قومی فریضہ بن چکا ہے بلدیاتی الیکشن کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے حکمران جماعت کو شکست ہوئی ہے اس کے مقابلے میں اگر جمعیت علماء اسلام کو زیادہ ووٹ ملا ہے تو یہ بھی اپنی اپوزیشن کی فتح ہے تئیس مارچ کو لانگ مارچ نہیں کوئک مارچ ہوگا وزیر مملکت پروخ حبیب کا فضل رہمان کو جواب کہا آپ کی ٹولے کی آرامگاہ اسلام آباد نہیں اڈیالہ جیل ہے لانگ مارچز کی جو ہے وہ دھنگیا یہ کسی اور کو دے کیونکہ اس سے قبل انہوں نے لانگ مارچز دیئے وہ لانگ مارچز جو ہے وہ شارٹ مارچز میں تقسیم ہو گئے پچھرے تین سال کے اندر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی ہوئی ہے فضل رہمان کو آپ دیکھ لیں کہ آج انہوں نے کہا جی ہم تئیس مارچ کو لانگ مارچ کریں آپ تئیس مارچ کو لانگ مارچ نہیں کریں آپ کا ایک مارچ ہونے والا ہے اور یہ جتنا چوروں کا ٹولہ ہے نواز شریف ہو آسیر علی زرداری ہو فضل رہمان ہو یہ تمام ایک سکے کے روپ ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری ارامدہ ہے وہ اڈیالا جیل ہے پچھرے تین سوا تین سال میں عمران خان کے اوپر یہ کوئی کرپشن کا کیس سامنے نہیں لاسکے کہ آج عمران خان ان کے راستے زہر جائے تو یہ لوگ جو ہیں وہ لڑیاں ڈالتے رظر آئے ایک بیٹھک میں کئی باتیں ہو گئی تحریک انصاف کے سینیٹر ایجاز چودری نے ایک سانس میں مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملانے کی پیشکش کی اور دوسرے ہی سانس میں شرط بھی لگا دی بولے مولانا فضل الرحمان چوروں کی سرپرستی چھوڑ دیں تو پہلا شخص ہوں گا جو ان کے پاس جائے عمران خان بھی نہیں روکیں گے سماسے گفتگو میں ایجاز چودری نے پواہ چودری کو مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا فضل الرحمان صاحب اگر چوروں کی سرپرستی نہ کر رہے ہوں میں پہلا شخص ہوں گا ان کے پاس سلا جائے عمران خان سے پوچھے بھی گئے کیوں عمران خان مجھے روکیں گے اس بات سے کاف لیگ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے نہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ایم کی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمارا دامن کوئی تنگ ہے جو پارٹیاں کبھی حکومت کا حصہ نہیں رہی ان کے اوپر کوئی چوری کا الزام نہیں ہے تو آپ اپنے سیاست میں علائی ستلاش کریں دو قومی نظریہ کی اوپر یہ ملک بڑھ سیکولر کا لفظ قائد عظم کی ساری تقاریر میں سے میں چیننج کرتا ہوں کہ مجھے لہکے دکھا دیں لیکن میں چیننج سے کہتا ہوں کہ انہوں نے قرآن پاک کا ذکر کیا انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوائے حسنہ کا ذکر کیا میرے ساتھ یہ اس پہ بات کر لیں کہ قائد عظم کا نظریہ کیا تھا میرے ساتھ اس پہ بات کر لیں کہ علامہ محمد اقبال کی فکر کیا تھی پاکستان کا آئین آرٹیکل ٹو اے کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سننا کے منافع نہیں بند سکتا وزرعالہ پنجاب نے بچت اور کفاہ شیاری میں سابق وزراللہ شباز شریف کو پیچھے چھوڑ دیا عثمان بزار کہتے ہیں سی ایم ہاؤس سمیت پنجاب بھر میں شاہ خرچیوں کا کلچر ختم کر دیا لیگی رینما عظمہ بخاری نے وزرعالہ کے دعوے مسترد کر دیئے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محسن بلال کفاہ شیاری نے بزدار سرکار شہباز شریف سے بہتر وزرعالہ آفیس کے اخراجات میں نمائیہ کمی مالی سال دوہزار بیس اکیس میں چودہ کروڑ تیس لاکھ روپے ہرچ ہوئے جبکہ مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ میں وزرعالہ آفیس کے اخراجات تیس کروڑ نوے لاکھ روپے تھے دوہزار سترہ اٹھارہ میں گاڑیوں کی مرمت پر چار کروڑ بیس لاکھ روپے خرچا آیا دوہزار بیس اکیس میں صرف ڈیڑھ کروڑ روپے لگے مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ میں انٹرٹینمنٹ اور پہائف قیمت میں نو کروڑ روپے خرچ کیے گئے دوہزار بیس اکیس میں یہ رکن چار کروڑ چالیس لاکھ روپے رہی عثمان بزدار کا کہنا تھا ماضی کی حکومت نے سرکاری حضانے کو مال مفت کی طرح اڑایا ہم قومی وسائل کی پائی پائی کے امین ہیں دوسری جانے مسلم لیگنون پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بزدار صاحب سال بدل گیا لیکن آپ کے بیانات تبدیل نہیں ہوئے 63 فیصد لوگوں نے آپ کی کارگردگی کو انتہائی مایوس کن قرار دیا ہے محسن بلال ساما لاہور صحت سب کے لیے اور سب کے ساتھ ساتھ شریف فیملی کے لیے بھی پنجاب حکومت نے نواز شریف فیملی کو بھی صحت کارڈ دینے کا اعلان کر دیا صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کہتی ہیں نواز شریف اور ان کے بچوں سمیت چھناکتی کارڈ رکھنے والے ہر فرد کو صحت کارڈ ملے گا لہور ڈیویجن میں اس وقت ہمارے پاس جو نمبر آف فیملیز نادرہ کے تھو آ رہی ہیں وہ سنتیس لاکھ اٹھائیس ہزار گھر کے سربراہ جو ہے وہ فیملی ہے گھر کا سربراہ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہو ایک دیوہ خاتون اگر اپنی بچوں کی کفالت کرتی ہے وہ بھی گھر کی سربراہ ہے ہمارے پاس بچیس ہزار نئی ملازمتیں ان کو ایڈبرٹائز کیا جا رہے ہیں اگر یہ کارڈ سب کیلئے تو ہم نواز علی صاحب کو بھی کارڈ دیں گے کیونکہ اپنے آپ کو باشندہ کہتے ہیں پاکستان کا رہتے نہیں ہیں وہ علیدہ بات ہے ہم ان کو بھی کارڈ دیں گے ان کے آگے بال بچہ جو ہے ان کو بھی دیں گے کوشش کریں گے ضرور کہ ہم اچھے سے اچھا علاج ان کا یہی پاکستان میں کریں طریقہ انصاف اپنی انویسمنٹ پاکستان کی قوم پر کر رہی ہے بہت ساری انٹوں کے ڈھیر چھوڑ کے گئے تھے ہمارے لیے قرآنی حقومت پٹیا لگا کے ہم الحمدللہ انٹوں کے ڈھیروں کو بھی مکمل کر رہے ہیں اپنے تو ہم اسپتال بنائی رہے ہیں اور شکر ہے خدا کا کہ ہمارے اسپتال انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے ہی ٹنیور میں مکمل ہوں کراچی ہی کی بات ہوگی کراچی میں جاری جماعت اسلامی کے دھرنے کی بات ہوگی جو تیسرے روز بھی جاری ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان نے حکومت کو خبردار کر دیا بولے دھرنے کو چھیڑا تو سیکرٹیریٹ کا دھندہ بند کر دیں گے سندھ حکومت کو بل واپس لینا پڑے گا رات کو بڑا اعلان کریں گے بہت تماشے ہو گئے بہت مزید بھی پسپارٹی نے کر لی بہت مدیروں اور جاگرڈاروں نے فرنڈلی اپوزیشن کے ساتھ مل کر کراچی کا بیڑا غرط کر لیا اب کوئی سودے واضی نہیں ہوگی اب اس شہر کو آپ کو حق دینا پڑے گا ہم اب کراچی کے حقوق کی جو جد و جہد جسے ہم قبیل عرصے سے لے کر چل رہے تھے فیصلہ کن مرحلے میں داخل کر چکے ہیں اب یہ جد و جہد کیسے آگے بڑھے گی اس کا کیا تکنیتہ ہوگا اسی بھرنے سے یہ کام کیا جائے گا اگر طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی یا اس کا سوچہ بھی تو یہ احتجاج کا دائرہ کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں پورے شہر میں آپ پھیلا سکتے ہیں اگر آپ نے بھرنے کو چھرنے کی کوشش کی تو یہ سیکریکٹیریٹ کا دھندہ بند کر لیں گے ہم دوسری جانب چیرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے تیز جنوری کو وزیراعلا ہاؤس جانے کا اعلان کر دیا جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب میں بولے وزیراعلا سندھ کے کانوں میں دور سے آواز نہیں جاتی اپنے حقوق لے کر رہیں گے چاہے جان بھی چلی جائے سلاول بھٹو زرداری صاحب سینٹر پر پورے کراچی کو لے کر جمع ہو جاؤ چونکہ دور سے وزیراعلا کے کانوں میں آواز نہیں جاتی ہم کراچی کے ہر کونے سے آواز لگا چکے ہیں تو اس کے جیٹ پر کھڑے ہو کر اس کو آواز لگائیں گے وزیراعلا ہاؤس کے سامنے ہمیں حقوق دیں گے یا ہم موت کو گلے لگانا پڑے مصطفہ کمال سب سے آگے ہوگا میں لندن میں بیٹھ کر پون تو تم کو نہیں بولا رہا مصطفہ کمال اپنے بچوں کے ساتھ تم سے آگے کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی کراچی کے مسائل پر بھی بات ہوئی فاروق ستار نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی جس میں کراچی کے مسائل سمیت ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں فاروق ستار نے جہانگیر ترین سے کراچی کے مسائل اور شہری سیاست پر گفتگو کی دوران ملاقات آئندہ بھی مشاورت کا سلسلہ بحال رکھنے پر اتفاق کیا گیا اومیکرون پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں ملک میں اومیکرون کی انٹری کے بعد کرونا سے اموات اور مصبت کیسز کی شرعہ میں اضافہ ہونے لگا چوبیس کھنٹے میں آٹھ مریض انتقال کر گئے پیتالیس ہزار پانچ سو پچیاسی ٹسٹ کیے گئے پانچ سو چورانوے کیسز رپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ ایک آشاریہ تین سفر ریکارڈ کی گئی ملک میں مجموعی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو اکتالیس ہو گئی اومیکرون کے واضح اثرات لظر آ رہے ہیں شہری لازمی ماسک پہنے وفاقی وزیر اسود عمر نے خبردار کر دیا شہریوں کیلئے ویکسین نہ خریدنے پر سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا واضح نشانات نظر آ رہے ہیں کہ اومیکرون کے وجہ سے ایک نئی لہر آ رہی ہے پاکستان کے اندر اور یہ سب جہاں پہ جو بیٹھے ہیں ان سب کو اس وقت ماس پہنے کے بیٹھنا چاہیے تو ان کو بھی میں تنبیہ کرتا ہوں کہ خدا کا واضح اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کے بھی حفاظت کریں اس ویکسینیشن کی مہم کو کرنے کے لیے وفاق کی حکومت نے اپنے بجٹ سے اضافی دو سو پچاس ارب روپے جو ہیں وہ خرچ کیے بلا تفریق کہ کس صوبے سے ان کا تعلق ہے بلاول زرداری کی ہمشیرہ نے ٹویٹ کیا کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ صوبے کو قانون میں بندش ہے کہ وہ ویکسین نہیں خرید سکتے سندھ کی حکومت اس کی ضرور وضاعت کرے کہ وہ کونسا قانون ہے جو سندھ کی حکومت کو اپنے شہریوں کے لیے ویکسین خریدنے سے روپتا ہے اگر ایسا کوئی قانون ہے تو ہم اس کو فل فور تبدیل کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم قومی اسیمبلی میں لے جاتے ہیں اور اس کو تبدیل کراتے ہیں مہنگائی کی نئی لہر کے بارے میں بھی جانیے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کراچی کے بازاروں میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا دالے، چاول، چنہ اور ککنگ آئل مزید مہنگے ہو گئے باسمتی چاول 160 سے بڑھ کر 180 سے 190 روپے فی کلو ہو گیا برانڈڈ ککنگ آئل 30 سے 40 روپے مہنگا ہو گیا 360 روپے کلو والا ککنگ آئل 400 روپے کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے چکی کے آٹے کی 70 روپے فی کلو میں فروغ جا رہی ہے وہیں فائن آٹا 78 سے 80 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے فواہ چودری کہتے ہیں پی ٹی آئے کے دورے حکومت میں پرائیوٹ سیکٹر نے تاریخی منافع بنایا مگر ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں ہر چیز کی ذمہ داری حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی مفتہ اسماعیل کی کمپنی نے تاریخی منافع کے باوجود پیکٹ میں ایک ٹوپی کم کر دی جو پرائیوٹ شوپوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو تنخواہیں ان کی نہیں بڑھائی جا رہے ہیں ہر چیز کی اوپر حکومت کو تو ذمہ دار نہیں ٹھڑا جا سکتا مفتہ اسماعیل صاحب کی جو اپنی کمپنی ہے کینڈی لینڈ اتنا زیادہ پروفٹ کمانے کے بعد پانچ ٹوفیوں سے انہوں نے پیکٹ میں چار ٹوفیاں کر لی تو ان کی بھوک مدنی کہ وہ ختم ہوگی میں ایک تو مفتہ صاحب کو اور ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اتنا پروفٹ وہ کما سکے پی ٹی آئی کی حکومت میں جو باقی کمپنیاں ہیں انہوں نے پروفٹ کمائے ہیں میڈیا ہاؤزز نے پروفٹ کمائے ہیں تو میں اپیل کروں گا کہ آپ اپنے ورکرز کی طرحوں میں اضافہ کریں تاکہ ان کو مہنگائی کا بوجھ جو ہے ان کو کچھ کم لگے تو افیس سے بڑھ کر مشکل ہونے والی ہے منی بجٹ کام دکھانے والا ہے موبائل پون پر سو روپے کا ریچارج کرنے پر چھتر روپے نہیں بہتر روپے اسی پیسے کا بیلنس ملے گا کس مد میں کتنی ٹیکس کٹوٹی ہو رہی ہے زہیر علی خان اسی پر ریپورٹ کریں گے ریچارج سو روپے کا لیکن موبائل بیلنس بہتر روپے اسی پیسے ستائیس روپے بیس پیسے ٹیکسز کی مد میں کٹ لیے جائیں گے جی ہاں منی بجٹ میں ٹیلیکوم سرویسز پر پندرہ فیصد ایڈوانس ٹیکس آئید ہونے کے بعد سارفین کو اب ہر دفعہ بیلنس دلوانے پر یہی جھٹکا لگے گا سو روپے کے ریچارج پر ہر مرتبہ ایڈوانس ٹیکس کی مد میں تیرہ روپے کٹوٹی ہوگی جو پہلے نو روپے دس پیسے تھی سیلز ٹیکس بدستور چودہ روپے اسی پیسے ہی کٹے گا یعنی منی بجٹ کے بعد سارفین کے بیلنس میں مزید چار روپے کا کٹ لگ گیا ہر کال پر وصول کیا جانے والا سیلز ٹیکس اس کے علاوہ ہوگا موسم کا ذکر کرتے ہیں گل گیت بلکستان اور آزاد کشمیر کے بالائے علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقت پہ وقت پہ سے جاری ہے سردینی لوگوں کے دانت بجا ڈالے اور اگر حالت یہی رہی ہے ایسی برف پڑتی رہی تو پھر کیا ہوگا جو ہو رہا ہے یعنی مختلف مقامات پر راستے بند ہو گئے مقامی افراد کی مشکلات بڑھ گئے اس گردو گھانچے ہنزہ نگر اور غزر میں وقت پہ وقت پہ سے شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے گل گیت بلکستان میں جہاں برف باری کے نظارے دیدنی ہیں وہیں مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے چار سے پانچ انچ برف پڑھنے سے ہنزہ نگر اور گلگت کے درمیان ٹریفک محتل ہو گیا ازاد کشمیر کی وادی نیلم میں بھی کجشتہ رات ہلکی بارش کے ساتھ برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا بلند چوٹیاں برف سے ڈھگ گئیں مہکمہ موسمیات کے مطابق بالائی علاقوں میں آئندہ چوبیس گھنٹے تک وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے اب بچوں کی بات کرتے ہیں سندھ میں بچوں کی موجیں ختم سردی میں صبح صویرے رضائی کمبل چھوڑنا ہوگا اسکول کے لیے نکلنا ہوگا سردیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد اسکول اور کالجز کل سے کھل جائیں گے اکستان کرکٹر اور سماکی ڈریکٹر سپورٹس شاہد آفریدی نے نورت کراچی میں کرکٹ اکیڈمی کا سنگے بنیاد رکھ دیا حضیفہ خان اسی پر ریپورٹ کریں گے کراچی کے بچوں کو تعلیم اور کھیلوں کی سہولیات دینے کے لیے شاہد خان آفریدی کا بڑا اقدام سابق کپتان نے نیجی کمپنی کے ساتھ مل کر نورت کراچی میں کرکٹ اکیڈمی کا سنگے منیاد رکھ دیا بوم بوم نے میڈیا سے گفتگو میں اپنی ریٹائرمنٹ کوچنگ اور سرفاز احمد سے متعلق مستقبل کے منصوبے بھی بتا دیئے ریٹائرمنٹ تو میری ہوگی جب مجھے اوپر والا بلالے گا تب میری ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو میں نے ریٹائر انشاءاللہ جلدی نہیں ہونا پاور ہیٹنگ کے بارے میں بھی بتا ہوں ابھی تک مجھ سے کسی نے بھی کانٹیک نہیں کیا جب کانٹیک ہو جائے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو لازمی بتاؤں گا سرفراز اچھا کپتان ہے فائٹر ہے تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ اس کو گراؤنڈ میں تھوڑا ریلیکس رکھوں بہت جذباتی ہو جاتا ہے کبھی کبار شاید آفریدی نے بچوں کی تعلیم سیحت اور کھیلوں کی سرکرمیوں سے متعلق وزیراعظم کو مشفرے بھی دیئے شاید آفریدی نے ونگی گوٹ پہ زیرت آمیر سکول کا دورہ کرتے ہوئے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے مدد کی یقین دہانی بھی کروائی کیمرمن عمران شاہد کے ساتھ حضیفہ خان سماہ کراچی پاکستان کرکٹ بورڈ نے سکلین مشتاق کو قومی ٹیم کے عبوری کوچ کے عدے سے سبق دوش کر دیا سکلین مشتاق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بنگلہ دیش اور ویشنڈیز کے خلاف سیریز میں عبوری کوچ تھے پی ایسل سیون کے بعد مارچ میں آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز کے لیے غیر ملکی کوچز ہوں گے چیئرمن پی سی بی رمیز راچہ نے گزشتہ دنوں غیر ملکی کوچز کی تقروری کی طرف اشارہ کیا تھا درجمان پی سی بی کا کہنا ہے کہ سکلین مشتاق کا اصل عدہ ہیڈ کوچ نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر ہے انہیں قومی ٹیم کے ساتھ اضافی چارج دیا گیا تھا تو سکلین مشتاق کو کیوں ہٹایا گیا چیئرمن پی سی بی رمیز راچہ سکلین مشتاق اور بابر آزم کی ملاقات کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا مزید بات ہوگی سما کے نمائندے قادر خاجہ سے قادر خاجہ کیا وجہ سامنے آسکی کیا معاملہ رہا جبکل چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ اور رمیز راچہ اور سکلین مشتاق اور بابر آزم جو ہے ان کی ملاقات ایک افتر قبل ہوئی اور ذراعہ نے ہی بتایا کہ سکلین مشتاق میں پوردہ بوری ہیڈ کوش کے عوضے پر مزید کام کرنے سے معذرت کی جبکہ سکلین مشتاق نے رمیز راچہ سے کہا کہ اسلامباد میں پروپرٹی بزنس شروع کی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ پروپر اس کو وقت نہیں دے پا رہے اور نیشنل ایک فرمس سینٹر میں بطور ہیڈ کوش کام کرتا رہوں گا اور جس پر پاکستان گرگٹ بورڈ کے چیئرمن نویز راچہ نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ نے بہترین کام کیا ہے اور ٹیم میں کافی بہتری نظر آئی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کردار میں باتے رہے اور غیر ملکی کوچس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا اور بابرعظم نے بھی کہا کہ سکلین مشتاق نے نو ڈاؤٹ بہترین کام کیا ہے اور تمام جو ٹیم کی وہ جل ہو کے ان کی قیازت میں کھیلی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے رمیز راچہ نے مزید کہ اگر آپ کوئی ٹیم کے کوچس کے لیے دستیاب نہیں تو پھر غیر ملکی کوچس کر کوچس کو لے کر آئیں گے اور آپ ان کی معاملت کریں گے جس کے بعد سکلین مشتاق نے نیجی مشروفیت کی ویسے ایک باقی چھوٹیاں بھی لینے کا فیصہ کیا ہے اور سکلین مشتاق نے سامباد میں اپارٹمنٹ بنانے کا کام بھی جاری جگہ ہے بہت شکری آپ نے اپ ڈیٹ کیا نوجوان فاس بولر محمد حسنین کا بگ بیش لیگ میں شاندہ ڈیبیو ایڈلی سٹائیکر کے خلاف پہلے ہی اوور میں تین بکٹے لے اوڑے بچوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے خیبر پختنخواہ حکومت نے پرانی سکول بسو پر پابندی لگا دی افان موسیٰ زائی رپورٹ کر رہے ہیں خیبر پختنخواہ کی شہرہ اوپر اب بیس سال سے زائد پرانی سکول گاڑیوں کا پہیہ نہیں چل سکے گا محکمہ ٹرانسپورٹ نے پرانی گاڑیوں پر بابندی کا آرڈر کر دیا اور مالکان کو ہدایت کر دی نئی بسوں کے انتظام کی فیصلے سے والدین خوش سکول انتظامیہ سے جلد عمل درامت کا مطالبہ کر دیا یہ ایک اچھا فیصلہ گورنمنٹ کی طرف سے اور اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی اس کو اپگریٹ ہونا چاہیے تو ای تنک ایک بہت ہی اچھا فیصلہ گورنمنٹ سبائی حکومت نے پندرہ جنوری کے بعد پرانی سکول گاڑیوں کے خلاف سخت کاروائی کا انڈیا دے دیا ہے کامرمنٹ زکاولہ کے ساتھ ارفان مسازی سما پشاور پنچاب اور خیبر پختونخواہ کو شہرہ خورا خورم سے ملانے والا شاہیہ پل خستہ حال ہو گیا حسن عبدال سے عابد علی نے اس پر رپورٹ تیار کی آپ کو دکھاتے ہیں حسن عبدال کے قریب جی ٹی روڈ پر یہ ہے دو سو ستر میٹر لمبا سولہ مضبوط ستونوں پر کھڑا شہیہ پل پنجاب سے خیبر پختونخواہ اور گلکت بلدستان آنے جانے والی ٹریفک کے لیے یہ اہم رستہ ہے شہیہ پل کے اوپر سے گاڑیاں آج کل دھیرے دھیرے گزرتی ہیں اوپر اس کے کچھ جوڑ کھل چکے ہیں تو نیچے خانپو ٹیم سے آنے والے پانی نے پانچ مرکزی ستونوں کو ختم کر دیا ہے ساٹھ کی دہائی میں بننے والا یہ پل اتنا مضبوط ہے کہ آج بھی اگر اس کی پانچ پائلز کو مرمت کر لیا جائے تو یہ پل ایک لمبا عرصہ نکال سکتا ہے پل پر ٹریفک چل تو رہی ہے مگر لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ پانچ خستہ ہال ستون اگر اچانک بیٹھ گئے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے پل کی مرمت کے حوالے سے این ایچے سے رابطہ کیا گیا تو جواب ملا کہ نئے پل کے لیے ٹینڈر کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ٹھیکہ ہونے پر ہی کام شروع ہو سکے گا تشویش کی بات یہ ہے کہ اگر اس دوران پل کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا کیمرامین فیصل مسود یوسف کے ساتھ عابد علی سما حسن اپداد